سماجبادی پارٹی کے راشتے ادیش اکلیش شادو نے چندر شکر آجات سے گڑ بندن کے سوال پر کہا کہ یوپی چناؤ کے لئے بڑے بڑے شڑے انتر اور بڑے بڑی ساجشیں کی جا رہی ہیں جس طرح انہوں نے دو سیٹیں مانگی تھی میں نے سوکار کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دو سیٹ پر نہیں لڑ سکتے ہمارے سنگٹن میں آپسی صحمنتی نہیں ہے اکلیش نے کہا کہ ہمیں تو یہ ان کی کوئی ساجش لگتی ہے اس میں سماجبادی پارٹی کا کیا دوش ہے انہیں دو سیٹیں آفر کی تھی یدی بھی بھائی بن کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں یوپی میں ویدان سبا چناؤ کا بیگل بچ چکا ہے اس بیچ باقی دیور اپنانے والی ملہم سنگیادو کی بہو اپنڈا یادو کو چاچا شیوپال یادو نے نصیحت دی ہے سپا مکیہ اکلیش یادو کے ساتھ گڑ بندن کر چکے پی ایس بی کے مکیہ شیوپال یادو نے اپنے ایک بیان میں بہو اپنڈا یادو کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ اپنڈا کو پہلے پارٹی کے لیے کام کرنا چاہیے اس کے بعد کسی طرح کی امید کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اپنڈا یادو کا سماجبادی پارٹی میں ہی رہنا چاہیے بتا دیں کہ اپنڈا یادو کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کی چرچائیں جو روزہ چل رہی ہیں بہو جن سماج پارٹی کے گاجی پور سے سانسد افجال انساری کی طبیعت سو مار تڑکے اچانک خراب ہو گئی اس پر گھر والوں نے انہیں لخنو کے میدانتہ سپتال میں بڑھتی کر آیا ہے جہاں پر ان کی طبیعت ناجک بتائی جا رہی ہے بی ایس پی سے سانسد افجال انساری بہو بلی ویدھائیگ مقتار انساری کے بڑے بھائی ہیں مقتار انساری اس سمیں جل میں بند ہیں اتر پردیش میں دن پر دن کورونا کا سنکرمنٹ بڑھتا جا رہا ہے چھ مہینے بعد رویبار کو یوپی میں سب سے زیادہ مریجوں نے دم توڑا ہے سواسی ویبھا کے اور سے جاری ریپورٹ کے مطابق 17189 مریج ملے ہیں وہیں دس سنکرمیتوں کی موت ہوئی ہے اس دوران 8802 مریج ٹھیک ہوئے ہیں یوپی میں سکریہ مریجوں کی سنکھیا 1,3474 ہو گئی ہے اسے پہلے 8 جولائی 2021 میں کورونا سے دس مریجوں کی موت ہوئی تھی اتحاد ملت کاؤنسل کے عدیقش مولانا توقیر رجا خان سوموار کو کانگریس میں شامل ہو گئے مولانا توقیر رجا نے کہا کہ اکلے شادو مسلمانوں کے لیے بی جے پی سے بھی خراب ہیں اکلے شادو کے ہاتھ کے ارجمدار ہاتھ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں صوبے کی باگڈور نہیں جانے دیں گے اس دوران انہیں راول گاندھی اور پرینکا گاندھی کو سچا سے کلور بتایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر غیب اندار ہاتھوں میں اور میں یہ سبرتا ہوں کہ اکلے شادو کے ہاتھ غیب اندار ہاتھ ہیں ان ہاتھوں میں ہم اپنے شادو کو کسی پیمت بک جانے دینا چاہتے ہیں